اسی سعودی عرب میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جو اپنے اسی حکومت کی کرونا وائرس کے دوران 170 ملین ریال کی امداد کرتا ہے یہ بات یقیناً حیران کر دینے والی ہے جہاں سعودی عرب کے شاہی خاندان اپنا پیسہ عیاشی میں اڑاتے ہیں وہی کچھ ایسے عرب پتی بھی موجود ہیں جو اپنا پیسہ دوسروں کی مدد میں خرچ کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سعودی عرب کے ایک ایسے عرب پتی کی کہانی جو شاہی خاندان کے بعد سعودی عربیہ کا سب سے امیر ترین آدمی ہے جس کی زندگی انتہائی غربت میں گزری لیکن آج اس کا شمار دنیا کے عرب پتی لوگوں کی فیرست میں ہوتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفورمیٹی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے دوستو سعودی عرب کے شہر القسیم کے مضافات میں رہنے والی یہ آدمی سعودی عرب کے سب سے امیر ترین آدمی بھی مانے جاتے ہیں جن کا پورا نام سلیمان بن عبدالعزیز الراجی ہے یہ 1928 کو پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر 93 سال ہے اور ان کی نیٹ ورد 5.9 بلین ڈالر ہے جو شاہی خاندان کے بعد سعودی عرب کے سب سے امیر ترین انسان ہیں لیکن یہ اپنی زندگی میں ہمیشہ دولت مند نہیں تھے انہوں نے انتہائی غریبی میں آنکھ کھولی نو سال کی عمر میں ریاض شہر کی الخدر مارکٹ میں باہر سے آنے والے تاجروں کا سمان اپنے کندوں پر لات کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑا کرتے تھے کچھ عرصہ یہ کام کرنے کے بعد انہوں نے ایک ایسی نوکری کے لیے خجورے چننا شروع کی جہاں انہیں صرف 6 ریال مہانہ ملا کرتا تھا اور انہیں کپڑوں میں اسی جگہ سو جایا کرتے تھے اپنی زندگی کے ایک موٹ پر ریاض شہر کے ایک ہوتل میں باورچی کے طور پر کام بھی کیا جوانی میں انہوں نے جو کام کیے اس میں مٹی کے تیل کے پول سیلر کا کام بھی شامل تھا کچھ عرصہ یہ کام کرنے کے بعد اب اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ اپنا چھوٹا موٹا کام کیا جا سکتا تھا اپنے بچائے ہوئے پیسوں سے ایک گروسری کی دکان کھول لی لیکن اپنی شادی کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اپنی دکان کو بیچنا پڑا اور یوں ان کی ساری کی ساری بچت شادی کی تقریب پر خرچ ہو گئی ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ شادی کے بعد دو وقت کا کھانا بھی بہت مشکل سے نصیب ہوتا تھا لیکن بے روزگار ہونے کے بھائی سلیمان الراجی نے اپنے بھائی سوالے الراجی کے ساتھ ایک کرنسی ایکچینج میں کام کرنا شروع کر دیا 1945 سے 1955 تک یہی کام کرتے رہے اور ایکچینج کے کام میں مہارت حاصل کرتے رہے 1956 میں سلیمان الراجی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنی ایک اور برانچ کو بنانے کا فیصلہ کیا اور یوں چودہ سال کا عرصہ گزرنے کے بعد 1970 کا وقت ان کی زندگی کا خوش قسمت سال ثابت ہوا اپنے بھائی سے الہدگی اکتیار کرنے کے بعد اپنی خود کی کرنسی ایکچینج بنا لی دیکھتے ہی دیکھتے 1980 کی دہائی میں الراجی کرنسی ایکچینج دنیا کی پہلی اسلامی بینکنگ کے طور پر سامنی آئی اور یوں سلیمان الراجی پورے سعودی عربیہ میں تیس سے زائد برانچز کے مالک بن گئے اسلامی بینکنگ کے اس نظام کو باقی عرب ممالک میں بھی کافی پسند کیا جانے لگا اس لیے سلیمان الراجی نے اپنے بینک برانچز کو مصر لبنان اور اردن میں کھولنے کا فیصلہ کیا آج ان کی عرب ممالک سمیت دنیا بھر میں پانسو چھبی سے زائد برانچز موجود ہیں سلیمان الراجی نے اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے مختلف سیکٹرز میں انویسمنٹ کرنا شروع کر دی الراجی گروپ سنت زراد آئی ٹی اور ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنی بن گئی دوستو سلیمان الراجی کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ ڈونیشن کرنے والے لوگوں میں ہوتا ہے دوہزار بیس ایک ایسا سال تھا جب دنیا کرونا وبا کی لپیٹ میں تھی جہاں ہر طرف کاروباری زندگی بری طرح متاثر ہوئی تھی اور عام آدمی پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے تھے ان مشکل حالات میں سلیمان الراجی نے اپنی حکومت کو 170 ملین ریال سعودیہ کی غریب عوام میں تقسیم کرنے کے لیے وقف کر دیا کچھ ہی سال پہلے انہیں دنیا کے باعثر ترین افراد کی فیرس میں بھی شامل کیا گیا تھا آپ کی سکرین پر چل رہی یہ تصویر سعودی عرب کے شہر القسیم میں پھیلے دنیا کے سب سے بڑے خجوروں کے باگ کی ہے جس میں کم و پیش دو لاکھ سے زیادہ خجور کے درخت ہیں اس باگ میں دنیا کی پنتالیس اقسام کی خجوریں پائی جاتی ہیں اس باگ کی سالانہ پیداوار دس ہزار ٹن سے زیادہ بتائی جاتی ہے اس باگ سے کمائے جانے والی رقم اللہ کی راہ میں وقف کر دی جاتی ہے اس باگ سے آنے والے پیسے سے دنیا کے مختلف ممالک میں مساجد کی تعمیر، خیراتی کام مسجد النبوی اور مکہ مکرمہ میں افطار کے دسترخوان لگائے جاتے ہیں اس باگ کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے والے سلمان الراجی ہیں جنہیں مسلم دنیا کا سب سے زیادہ ڈونیشن کرنے والا انسان بھی کہا جاتا ہے اپنے ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا جب وہ سکول میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان دنوں سکول کی جانسے سٹوڈنٹس کے لیے ایک ٹور کو تشکیل دیا گیا جس میں ہر سٹوڈنٹ کو ایک ریال جمع کروانے کا کہا گیا گھر میں انتہائی غربت ہونے کے باوجود ایک ریال جمع نہیں کروا پائے اسی دوران سکول میں جاری انتہانات میں اچھی پوزیشن آگئی اور ان کے ایک فلسطینی استاد نے انہیں ایک ریال توفے میں دے دیا تاکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ٹور پر جا سکے انہوں نے مزید بتایا کہ دولت مند ہونے کے بعد جب وہ اپنے فلسطینی استاد کا شکری ادا کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہیں بہت سی کوششوں کے بعد فلسطین میں اپنے استاد کو تلاش کرنے کے بعد ایک ریال کا کرز گھر دولت اور گاڑی دے کر ادا کر دیا دو ہزار گیارہ میں اپنے پانچ بلینڈ ڈالر کی رقم کو اپنے اہل خانہ بچوں اور غریب رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر دیا اپنے حصے میں آنے والی رقم اللہ کی راہ میں وقف کر دی سلمان الراجی کی اللہ کی راہ میں وقف کی ہوئی دولت کی مالیت ایک ریپورٹ کے مطابق ساٹھ عرب ریال سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے سلمان الراجی اس قدر امیر ہونے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں بھولے اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی دی گئی تمام دولت اور نعمتوں کو غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا سلمان الراجی اللہ کے ایک پھل دار درخت کی مانت ہے جس سے بے شمار مخلوق اپنی ضروریات اور حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہی ہے کوئی تبتی دھوپ میں اس کی چاؤں سے رہت اٹھا رہا ہے تو کوئی اس کا پھل کھا کر بھوک کو مٹاتا ہے دیکھا جائے تو یہ درخت اللہ تعالی کی مخلوق کی بیلوس خدمت گزاری کی ایک بہترین مثال اور نمونہ ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو ہماری محنتوں کا صلح ہماری یوٹیوب چینل